پاکستان اور بھارت کی درمیان بھرتی کشویدگی کا صرف معاملہ مسئلہ کشمیر ہی ہے اور مسئلہ کشمیر کے متعلق آج کال جو معاملات بھارت نے کشمیر میں کر رکھے ہیں اس پر پاکستانی اداکار، سیاستدان اور یہاں تک کے عوام بھی اپنا رد امر ظاہر کر رہی ہیں بل پاکستانی اداکاروں کے ساتھ ساتھ بھارت میں بھی یہ معاملہ زیرگور ہے پاکستانی اداکاروں کے ساتھ ساتھ بھارتی اداکار بھی اس پر بولنے پر مجبور ہو چکے ہیں کیونکہ شاید وہ بھی جان چکے ہیں کہ نرندر موڈی کی حکومت کشمیر پر ظلم کر رہی ہے اب ایسا ہی ہوا جب سونم کپور نے کشمیر کے حوالے سے بات کی سونم کپور کے علاوہ جہاں انپم کھیر اور پرنکا چوپڑا جیسی شخصیات بھارت کے انسانی حقوق اقدام کے باوجود ملکی تعریف کشمیر کے مسئلے پر بھارت کو کرتی دکھائی دی وہیں دیم ایلزہ زائرہ وسین جیسی مسلمان اداکار ہیں مگبوزہ کشمیر کو آڑے ہاتھ لیتی دکھائی دی اس حوالے سے کیا تفضلہ سامنے آئیوں سے آگاہ کریں ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بل آئیکن ضرور پرس کر لیں بھارتیوں نے کشمیر کی صورتحال پر افسوس کرنے والی اداکارہ سونم کپور کو آڑے ہاتھ لیتے ہوئے انہیں بھی پاکستان کی خامی قرار دی دیا ہے اس سے پہلے ہمارک ریشی کو بھارتیوں نے پاکستان جانے کا مشوہ دیا تھا درائی سے سونم کپور نے تین روز قبل ہی ایک انٹرویو میں مقبوزہ کشمیر کی صورتحال پر افسوس کا اظہار کیا تھا انہوں نے مقبوزہ کشمیر کی حال یا صورتحال کو صورتناک قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں یہ سب دیکھ کر اور سن کر تکلیف ہو رہی ہے سونم کپور کا کہنا تھا کہ انہیں ابھی کشمیر مسئلے پر مکمل درست معلومات نہیں اس لئے بہتر یہی ہوگا کہ وہ درست معلومات محصول ہونے اور معاملے کو مکمل طور پر سمجھ لینے تک ہموش رہیں تو بہتر ہے بولوڑ اتاکارہ نے بتایا تھا کہ جیسے ہی انہیں کشمیر مسئلے پر درست معلومات محصول ہوں گی اور وہ معاملے کو سمجھ جائیں گی تو اس پر وہ ضرور اپنی رائے دیں گی ساتھ ہی انہیں نے کہا تھا کہ کشمیر سے تشویشناک خبریں سامنے آ رہی ہیں اور انہیں یہ سب سن کر دکھو رہا ہے سونم کپور کا کہنا تھا کہ مقبوزہ کشمیر بہت ہی اچھی جگہ ہے اور ایسی جگہ کو پورا امن رکھا جانا ضروری ہے اتاکارہ کا خیال تھا کہ کشمیر میں امن برقرار رکھا جا سکتا ہے تاہم انہیں یہ علم نہیں کہ وہاں کیسے امن برقرار رکھا جا سکتا ہے لیکن یہ سب کچھ ناممکن نہیں ہے سونم کپور نے واضح کیا تھا کہ اگر چاہ وہ محبے وطن ہیں تاہم وہ ابھی مسئلہ کشمیر پر بات کرنا مناسب نہیں سمجھتی اور ان کا خیال ہے کہ ابھی ہموش رہنا بہتر ہے بالوم اتاکارہ نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کے اباؤ اجداد کا تعلق پاکستان سے ہے اور ان کا آدھا خاندان سندھی اور آدھا خاندان پشاور سے ہے اب سونم کپور کے جانب سے کشمیر کے صورتحال پر افسوس کرنے اور اپنے خاندان کا تعلق پاکستان سے بتایا جانے کے بعد بارتی انہیں اتاکارہ کو آڑے ہاتھ لیا اور انہیں پاکستان کی خامی کرا دے دیا کئی سارفین نے اتاکارہ کو آن لائن تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان پر سنگین الزامات لگائے اور کہا کہ وہ ہمیشہ سے ہی پاکستان اور پاکستانی ادھاکاروں کی سپورٹ کرتے رہی ہیں بارتی افراد انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے لکھا کہ وہ ادھاکارہ راکی سامت سے بھی گئی گزری ہیں کم از کم راکی سامت دیش کے خلاف تو کچھ بھی نہیں بولتی لوگوں کی جانب سے شدید تنقید کے بعد سونم کپور نے ایک اور ٹویٹ کس رہے ہیں بارتیوں کو سبر کرنے اور معاملے کو سمجھنے کی تجویز دی سونم کپور نے ایک ٹویٹ میں تنقید کرنے والوں کو محاطب کرتے ہوئے کہا کہ انہیں تنقید کا نشانہ بنانے کے بجائے معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور کسی کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کرنے سے پہلے اپنا ہی کردار متحاصل کرنا ہوتا ہے سونم کپور نے تنقید کرنے والوں کو کہا کہ ان کے الفاظ ہی ان کی شخصیت کی اکاسی کرتے ہیں اس لیے انہیں تنقید کا نشانہ بنانے کے بجائے اس سارے معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پر پھر ردعمل دینا چاہیے وال ناظرین اس وقت سے باپ کی کیا رہے ہیں آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتائیے اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بل آئکنز روپیس کرئے